اسلام علیکم ویلکم ٹو آور چینل ایک عرصے تک فرانس کی عبدوز ٹیکنالوجی پر انسار کرنے کے بعد اب پاکستانی بیریہ نے 2015 میں چین سے عبدوزے خریدنے اور ٹیکنالوجی منتقل کرنے کا فیصلہ کیا اس موجودے کے تحت پاکستان کے بیری بیڑے میں آٹھ یوان کلاس چینی ساختہ عبدوزے شامل کی جا رہی ہیں جو چینی ساختہ ہیں پاک بیریہ کے ترجمان کے مطابق ان کو ہنگور کلاس کا نام دیا جائے گا اور یہ 1971 کی جنگ میں حصہ لینے والی عبدوز ہنگور کے ورثے کو لے کر آگے چلیں گی 1964 میں جب پاکستانی بیریہ میں جب غازی شامل ہوئی تو پاکستان جنوبی ایشیا کا پہلا ملک بن گیا جس کے پاس عبدوز موجود تھی اس تاریخی عبدوز کا اصل نام ڈیابلو تھا اور اسے پاکستان نے امریکہ سے خریدا غازی ترپیڈو سے لیس تھی اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ یہ سمندر کے نیچے بروندی سرنگیں بچھا سکتی تھی ابھی ایک سال ہی حضرہ تھا کہ اس عبدوز کو جنگ میں عزمانے کا مقبی آ گیا 1965 کی پاکستان بھارت جنگ کے دوران غازی کو ممبئی کے پاس دینات کیا گیا اور 6 سپتمبر سے لے کر 23 سپتمبر تک بھارت کے پانیوں میں موجود رہی 1971 کی جنگ کے دوران غازی خلیج بنگال میں پر اسرار حالات میں تباہ ہو گئی پاکستان کا موقف ہے کہ اسے حالسہ پیش آیا تھا جبکہ بھارت کا دوہ ہے کہ اس نے غازی کو تباہ گیا تھا اس نقصان کو پورا کرنے کے لئے پاکستان نے 1974 میں پرتگال سے ڈیفنی کلاس عبدوز خریدی اور تاریخی وجوات کی بنا پر اس کا نام بھی غازی رکھا گیا پاکستان بیریہ کی سب میرین فورس کو 57 سال ہو گئے ہیں یہ مسئلہ افواج کی تجربے کار فورس ہے اس میں آٹھ نئی عبدوزوں کے شامل ہونے سے پاکستان کی طاقت میں اضافہ ہو جائے گا پاک بیریہ کے مطابق 9 دسمبر کو ہنگور کے 50 سال مکمل ہو چکے ہیں اس لئے اب سب میرین فورس میں نئی شامل ہونے والی عبدوزوں کو ہنگور کلاس کا نام دیا جا رہا ہے ان میں سے چار عبدوزیں چین میں تیار ہوں گی اور پاکستانی عملہ وہاں تربیت لے گا اس کے بعد چار سب میرینز کو کرچی شپ یارڈ اور انجنرنگ ورکس میں تیار کیا جائے گا پاکستان میں چار عبدوزیں بننے سے ڈیفنس اور شپنگ انڈسٹری کو فروغ ملے گا دوستو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہیں اپنے رائے کا اظہار کومنٹ میں ضرور کریں